موت کے بعد انسان کی نو آرزویں یعنی موت کے بعد انسان مرنے کے بعد آدمی نو تمنائے کرے گا نو خواہشیں نو آرزویں کرے گا لیکن اس وقت اللہ رب العزت اس کی ایک بھی خواہش کو پورا نہیں فرمائے گا قرآن کریم میں ان نو آرزویں کا تذکرہ تفصیلی طور پر کیا گیا ہے وہ نو آرزویں یہ ہیں نمبر ایک سورہ نبا آیت نمبر چالیس یا لیتنی کنتو ترابا اے کاش میں مٹی ہوتا نمبر دو سورہ فجر آیت نمبر چوبیس یا لیتنی قدمت لحیاتی اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا نمبر تین سورہ حق آیت نمبر پچیس یا لیتنی لم اوتا کتابیہ اے کاش مجھے میرا نام اعمال نے دیا جاتا نمبر چار سورہ فرقان آیت نمبر اٹھائیس یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلالا خلیلا اے کاش میں فلا شخص کو فلا شخص کو دوست نہ بناتا نمبر پانچ سورہ احزاب آیت نمبر چھے سٹھ یا لیتنی اطعن اللہ و اطعن الرسول اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی نمبر چھے سورہ فرقان آیت نمبر ستائیس یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا نمبر ساتھ سورہ نسا آیت نمبر تہتر یا لیتنی کنت معہم فأفوز فوزن عظیما اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا نمبر آٹھ سورہ کہف آیت نمبر بیالیس یا لیتنی لم اشرک بی ربی اہدا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرایا ہوتا نمبر نو سورہ انعام آیت نمبر ستائیس یا لیتنی نرد و لا نکذب بی آیات ربنا و نکون من المؤمنین اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنی رب کی نشانیوں کو نہ چھٹ لائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں یہ ہیں وہ آرزویں جن کا موت کے بعد حاصل ہونا ناممکن ہے اس لیے زندگی میں ہی اپنے عقائد اور عمل کا اصلاح کرنا بہت ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین